پریز اللہ حلیلویہ ربکی ستھی ہو ہمارے عدی پاویتر ساوی شکتی مار ربکی ستھی اور مہیمہ آج کے دن ہو میرے پیولوک فرمیشو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار تیز اکٹوبر پندرہ تاریک آششت کر کے دیا ہے ربیوار کو کہ ہم ان کی ستھی کر سکے آرات نہ کر سکے اس لئے ہم اس صبح اس اندر سمیہ کے لئے ہم دل سے دھنیواد کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دھنیواد 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 سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمیشو کو دھنیواد دے کسی کا بھی امان یہاں آنا پھٹکے حاللویہ دھنیواد 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 پشل پورے دن بھر پربو نے ہمیں سمبھالے رکھا چرا یاد کرے کہ دید بھتری پربو نے ہمیں چلایا ہماری سبی ضرورتوں کو پربو نے پورا کیا ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں چلایا ہر ایک انرتوں سے پربو نے بچایا ہر ایک دکھ اور دلت سے پربو نے بچایا شطر کو جیتنے نہیں دیا شطر کی کوئی بھی پتیتی کو پورے ہونے نہیں دیا پربو نے ہمیں اپنے پکوں کے آر میں سمحالے رکھا اس اچھے پر میشوے کی ہم ہاتھ اٹھا کر ستی کرے ہاللویہ ہاللویہ ستی ہو ستی ہو ستی ہو ہاللویہ رات کو اچھی نیندے کا پربو نے آششت کیا اس کے دنیا وعد کرے ہاللویہ کہتے لوگ سو نہیں پائے کہتے لوگ کے تر علاقہ پریشانیوں میں فنس گئے لیکن پر میشوے کی خرپا سے ہمیں سونے کو ملا اس کے ہاتھ اٹھا کے دھنے والد کہے دھنے والد دھنے والد ہاللویہ آج کے دن پربو ہمیں ایش مسی میں جائے کے تصام ملیے فطے اور اس کے دھنے والد کہے ہمیں جیو پر میشوے نے ہمیں جگھائے اس کے دھنے والد کہے پر میشوے کو ہم ستی کرے پر میشوے کو مہیمہ ملے جائے کے اتصال میں آپ ہمیں لئے پھرتے ہیں اس کے لئے دھنیواد آپ ہمارے آگے اور پیچھے آپ ہمیں گھیرے رہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہم سے قریب رہتے ہیں اور دکھوں سے آپ ہمیں چھڑاتے ہیں بچاتے ہیں آپ اچھے ہیں بھرے ہیں اس کے لئے دھنیواد ہاتھ اٹھا کر ستی کرے پر میشو کو مہمہ ملے ہاللویا 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 پر وہ ہم آپ کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کے دیا آپ کی کرونا کے لیے ہم دھنیواد کرتے ہیں ہاللویہ جیسے سنگیتکار کہتے ہیں بھجن سنگیتہ ساتھ کے دس میں میری ڈھال تر میشور کے ہاتھ پہ ہیں وہ سیدے منوالوں کو بچاتا ہے سطر آچن کہتا ہے میں یہوہ کے دھرم کے انسار اس تر دھنیواد کروں گا اور برم پردان یہوہ کے نام کا بھجن کہوں گا ہاللویہ آئیے ہم پراتہ کریں گے سب لوگ اپنے آنکھوں کو بند کریں آپ کون سے سمئے میں یہ سندیش سنتے ہیں وہ نہیں ہے پردیکتہ اس کی لیکن آپ جب برمیشور کے اوپر سطح میں آتے ہیں یاد رکھیں ہم سب ایک ساتھ ایک پراتہ کے بھاگی ہیں انیک لوگوں کی ضرورتوں کے لیے ہم پراتہ کر رہے ہیں اس لئے ہمارا من جو ہے یہاں آنا بھٹ گئے لیکن آنکھوں کو آپ بند کر سکے تو بند کر کے ایک مند سے ہم پراتہ کریں گے ہم آئیسو کے پتہ عیش مسیحہ نام سے ہم آپ کے اوپر سطح میں آتے ہیں آپ کی عوضشی لگاتے ہیں پچھلے دن اور رات آپ نے ہمیں سنبھالا اچھی نیندی اچھی دھرنیوات آر اوکی کے ساتھ ہمیں جگایا یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو پربویش مسیحہ نام سے آششت کرتے ہیں یہ ہر ایک جن جو ہے بکتی قطوع سے آششت رہے ان کا پریوار آششت رہے ان کے بچے آششت رہے آپ نے جو دان دیئے ہیں ان کی نوکری آششت رہے سورگیا بھلائی سے آپ ان کو ترپ کریں یعنی ایک لوگوں کے لئے آششت کا کارلن بنے ہم رات نہ کرتے ہیں آپ کی کرپا آپ کا سمادان آپ کی خوشی یا آپ کا جو سواس سے پربو ان کی چیون میں بھر پوری سے ہو ہر ایک روک کے بندن ایش مسیحہ نام سے ٹوٹ جائے حالیلویہ ردہ میں جو بھی برننگ سنسیشن ہے ایش مسیحہ نام سے وہ چھاتی میں جو پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے موہ کے اندر جو چھالے ہیں ایش مسیحہ نام سے اس میں چنگائی ملے بلڈ شگر اور بلڈ پریشر سب ایش مسیحہ نام سے نارمل ہو جائے رکھ کا بہاوی ایش مسیحہ نام سے نارمل ہو جائے عدبت چنگائی ہیں آپ بھی یہ جب سندیش سنتے ہیں ان کے سر سے لگے پیر تک پربو آپ کی شکتی وہاں پر پرورتت ہو اس شکتی میں پربو آپ ہر ایک جن کو ہر چنگائی دیتے ہیں آپ ان کو پونسواس دیتے ہیں چھتکارہ دیتے ہیں اس کو دھنیواد پریوار میں سمادان رہے نوکری میں سمادان رہے سب جگہ پربو آپ کی سمادان کو آپ کی خوشی کو دیکھتے پربو آندت انہیں میں سہائتہ کرے دنیا بھر میں جو پاوید سبائی کھٹا ہوتی ہے پربو آششت رہے دنیا بھر میں پربو آپ کی مہیم آرہے پربو پاوید راتنا کی جو آگ ہے دنیا بھر میں جلے ہم پراتنا کرتے ہیں پربو ایشو اس کے نام سے آپ ہم اکھرپا سے بھرتے اس کو دھنیواد سب کچھ ہمارے لئے جیوان دینے والے ایشو نا سری کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پربو ایشو آپ کو بہت آزیاد شد کرے اگر آپ کے ہم پاوید سبا ہے تو آپ ضرور اس کے بھاگی بنے اس کو آپ بلکل بھی گواہ ہو موقع کو اور کل شام کو اندین سامنے سارے نو بجے میٹنگ رہے گا تو اس کی بھی آپ رات نا کے ساتھ بھاگی بنے آمین 39 48 ہم پڑھیں گے اس میں لکھا گیا ہے ایشو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوہ اور کہا میں چاہتا ہوں تو شد ہو جا اور وہ تورنٹ کو تورنٹ کوڑے سے کوڑ سے شد ہو گیا حاللویہ تو یہاں پہ آج پویترات میں ہمیں پرمیشوی کا حدہ کو ہمیں بتا کے دیتے ہیں انشمیسی کے بارے میں بہت سارے لوگ کو الگ الگ سمجھ ہیں وہ الگ الگ پرچار کے قارن بہت کچھ جو سنا ہے اور بہت سارے خود کی دھارنائے بھی ہیں لیکن اگر ہم سمجھار کو ہم پڑھیں گے بچن میں ہم دھیان دیں گے تو ہم نے جو سنا ہے اس کے بارے میں نہیں ایشوی مسی کا گن ہمیں پویترات میں بتاتے ہیں لیکن پویترات میں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایشوی مسی ہم سے بہت پیار کرنے والا ہم سے قریب رہنے والا ہم سے بات کرنے والا ایشو مسی ہے حالیلویہ نائے نیام میں ہمیں بار بار سارے سارے مچار میں ہمیں ایشو مسی کی خوویاں دکھاتے ہیں حالیلویہ اگر ہم مچن میں دیکھیں گے اور بھی دوسرے وچنوں میں ہم دیکھیں ماتیسو سارے مچار میں ہی کہ وہ بہت ہی زیادہ کیا بولتے ہیں بھیڑ کے ساتھ وہ رہتے تھے اور وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ سب کو چنگائی دیتے ہیں بول کے وہ اپنے آپ کو الگ کر کے چلاتے نہیں لیکن وہ بہت سے لوگ کے ساتھ بھیڑ میں بھی ساتھ میں چلنے والا پرمیشور تھا کیونکہ پہلے وچن میں لکھا ہے جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھ حالیلویہ ایک کوڑی کے کوڑی نے پاس آ کر اسے پرنام کیا اور کہا کہ پربو یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں کوڑی کے جیون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جو کش سے یا کوڑ سے جو پیڑت ہے وہ اپنے پریبار میں نہیں رہ سکتا ہے وہ سموں میں نہیں رہ سکتا ہے لیکن الک سے رہنا پڑتا ہے لیکن جب ایشو مسیح کے پیار کو جب جانا یہ ایشو مسیح کا جو منوشی کے لیے جو منوبھاو ہے وہ جب وہ سمجھ آیا تو وہ دور کر وہ ہاتھ وہ دور کر جا کے ایشو مسیح کے پاس جاتے ہیں حالیلویہ جہاں پہ سب لوگ اب یہ کوڑی کو بھگاتے ہیں یہاں پہ ہم وچن میں دیکھتے ہیں کہ ایشو مسیح ان کے پاس جاتے ہیں ہالیلویا ایشو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو آگر کے بچن کہتا ہے ہالیلویا ہم کافی بار اپنے آپ کو دیکھ کے یا ہم خود پوچھتے ہیں کیا میں بمیشوں کے پاس جا سکتی ہوں یا ایشو مسیح مجھ سے پیار کرتے ہیں یاد افیش مسیح ہم سب سے پیار کر GET ہم سب کو چھوڑانا چاہتے ہیں ایشو مسیح ہم سب کو آشواسن دینا چاہتے ہیں عیشو مسیح ہم سب کو چنگائیاں دینا چاہتے ہیں اور اس دہا ہم آگے وچھن میں ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں عیشو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو شد ہو جا ہم ذرا دیکھیں عیشو مسیح راجاؤ کا راجہ پرمیشور ہے ساری سرشتی کرنے والا پرمیشور ہے اپنے وچھن سے چنگائی دینے والا وچھن سے پورا سرشتی کرنے والا پرمیشور جو کسی کو کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی اس کے پاس نہیں جاتا ایسے ویکتی جو کشت سے یا کور سے جو پیرت ویکتی ہے ان کو جاکے چھوٹتے ہیں ہالیلویہ اگر آپ کا جیون ایسا ہے کہ جہاں پر آپ گھٹے میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن میرے پرمیشور پرمیشور آپ سے پیار کرتے ہیں ہالیلویہ ہم یہاں پر کوڑی جو ویکتی ہے ان کے جیون میں دیکھیں تو وہ ہر جگہ سے اکیلے رہا وہ اپنے قدیسیہ میں نہیں جا سکتا وہ اپنے پریوار میں نہیں جا سکتا اپنے سمو میں نہیں جا سکتا لیکن پرمیشور ان کو چنگائی دے سکتے ہیں کر کے جب دھیرے اور بشواس آیا تو وہ جا کر کوڑی جو ہے ایشو مسی کے پاس آ کر پرنام کر کے کہتا ہے کہ تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے اور اس گھومی کا جو سشتی کرتا جو سب کچھ بنانے والا سوریہ کو چندر کو بنانے والا سمودر کو اور بھومی میں سب کچھ جو رہنگتے ہیں سب کچھ پرمیشور نے بنایا وہ پرمیشور جو وچن سے ساری سشتی کی وچن سے چنگائی دینے والا پرمیشور یہاں پہ اس کوڑ سے جو پیرد بیقتی جس کو کوئی چھوٹا نہیں کوئی اس کے پاس بھی نہیں آتا ان کو وہ چھوٹا ہے اور اس کو چنگائی دیتے ہیں ہلیلویہ یہاں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور ہم سے کتا پیار کرتے ہیں پرمیشور ہم سے قریب آتے ہیں ہلیلویہ اس کے کسی نے کچھ بولا بول کے آپ اس پہ نہ رہے لیکن آپ کی جو عوضہ ہے وہاں پر عیشور سے کے پاس دوڑ کر جائے ہلیلویہ جس طریقے سے وچن میں لکھا گیا ہے کہ وہ ان کی جو پشت ہے وہ اس سے شد ہو جاتا ہے اور تورن پورٹ سے شد ہو جاتا ہے ہلیلویہ اس لئے میرے پریئے لوگ پرمیشور کو دھنیواد دے جو ہمارا اتنا اچھا پرمیشور ہے ہم سے تا پیار کرنے والا پرمیشور کے تیلوگ دھنیواد کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پرمیشور جو بہت پیار کرتا ہے ہم اتنا زیادہ پرمیشور کے پاس جا سکتے ہیں ہلیلویہ آمین اور اس لئے آپ ایک اور بار اگر ہم وچن کے اور دھیان دیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو عوضہ ہے وہ اب ایشمسی کے پاس ہم جا سکتے ہیں ہلیلویہ اور ایشمسی ہمیں چنگائی دیتے ہیں آمین ایک اور اتنا اگر ہم دیکھیں گے یوہرنا کے کتاب آٹھ میں ہلیلویہ اس کے تیسرے وچن سے ہم پڑھیں گے آپ اپنے بائبل کو پڑھیں بائبل کو کھول کے آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے تب شاستری اور فریزی ایک ستری کو لائے جو ویابیچار میں پکڑی گئی تھی اور اس کو بیچ میں کھڑی کر کے ایشمسی سے کہا کہ گروہ یہ ستری میں بیچار کرتی ہو کتی ہی پکڑی گئی ہے یوہرنا میں موسیٰ نے ہمیں آگیا دی کہ ایسی ستریوں کو پتراؤ کرے سو تو اس ستری کے وشے میں کیا کہتا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو ستری ہے وہاں پہ بہت ہی شرمندہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے لیکن وہاں پہ ہر ایک جن کے سامنے ایشمسی ان سے کیا کہتے ہیں حالیلویہ کہ آپ میں سے کوئی بھی حالیلویہ بچن کہتا ہے جب وہ اس سے پوچھتے رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ تم نے تم میں جو نشپا ہو وہی پہلے اس کو پتر مارے حالیلویہ فرم جانتے ہیں اس کے نیچے کیا ہوتا ہے حالیلویہ اور پھر دس و گیارہ میں پڑا جاتا ہے کیشو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا ہے ناری وہ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر دنڈ کی آگیا نہ دی اس نے کہا یہ پربو کسی نے نہیں ایشو نے کہا میں بھی تجھ پر دنڈ کی آگیا نہیں دیتا جا اور پھر پاپ نہ کرنا حالیلویہ اس لئے میرے پریئے لوگ پرمیشور ہم سے تب پیار کرتے ہیں پرمیشور ہمیں ہمیں اپنے سے قریب رکھنے والا پربو ہے حالیلویہ دنیا کے سب لوگ ہمیں اکیلے کر دے یا ہمیں بھگا دے ہمیں کچھ بھی کر دے لیکن پرمیشور ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں حالیلویہ پرمیشور اپنے دیا سے ہمارے چیف ان کو بھرتے ہیں حالیلویہ اور ہمیں چھٹکارہ دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں اور بھی آگے کے وچنوں میں کہ پرمیشور نے ان کو رکشا کیا نبھاو دیا حالیلویہ اور وہاں پر ان کو چنگائی دی اور چھٹکارہ دیا حالیلویہ اور اگر ہم دوسرے وچنوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو داکھرس جو ختم ہو گیا تھا اس پریوار میں بھی پرمیشور نے ان کی جیون میں کیسے عدود کار ہی کیا کہ ان کی جو جیون میں جو شرمندہ ہو سکتی تھی اس شادی کے بعد وہ سب پرمیشور نے دور کیا ہم بھی یہ جانے کہ ہمارا پرمیشور ایسا نہیں ہے جو بہت گسیلو ہے یا ہمیں مارنے کے لئے کھڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہمارے جو عوضتہ ہے اس کو جانتا ہے ہمارا پرمیشور آپ کی کیا عوضتہ ہے وہ پرمیشور جانتے ہیں آپ کی کل کو آپ کے پچھلے سالوں میں آپ کے پچھلے کالوں میں جو آپ کے مندہ جو بھاکتا وہ بھی جان کر پرمیشور آپ کو سنبھالتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اس لئے شمریہ سری کے بھی جیون میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور کس طریقے سے ان کے ساتھ دیال ہو رہے اس لئے کسی اور کے کہنے سے ہم اپنی جیون کا نبھہ کو نہ لکھے لیکن اپنے آپ سے ہم پرمیشور کے اپستتی میں ہم جائے اور چپ کر جانے کی پرمیشور کتاب بھلا ہے ہمارا پرمیشور ہم سے بہت پیار کرنے والا کرونام ہے اس پیار کے ساتھ ہماری پرورتی کرنے والا اچھا پرگو ہے ہمارے ساتھ ہمیشور اس لئے ہم دنیوار دے ہالیلویہ پرمیشور کے قریب رہے ہالیلویہ میرے ساتھ کہیشور مسیح کے نام سے ہمارے بیٹا بیٹا بھوشوانی کریں گے ہمارے جوان درشن دکھنے ہمارے بزرگ سوٹر دیکھیں گے ویہا بلیس ویہا بیولی بلیس ویہا بیولی بلیس ہائیلی فیور ہالیلویہ کتا اچھا پرمیشور ہے پرمیشور سے قریب ہو جائے پرمیشور سے بھی اتا ہی پیار کریں چلتا وہ ہم سے پیار کرتے ہیں آمین